دوستوں کائی پوچی جو فلم تھی اس میں جو ایکٹر تھے امیت سادھ وہ کو سٹار تھے سشان سنگھ راجبوت کے تو انہوں نے ریسنٹلی ایک انٹریو میں یہ کہا ہے کہ سشان سنگھ راجبوت کے ساتھ وہ کانٹٹ کرنا چاہتے تھے وہ ملنا چاہتے تھے لیکن وہ مل نہیں پا رہے تھے انہیں ملنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا اور اس کے بعد سشان سنگھ راجبوت انہیں چھوڑ کے چلے گئے ہم سب کو چھوڑ کے فرسٹریشن ہے کہ وہ کیوں نہیں اس سمیں ملے انہوں نے کیوں اور زیادہ کوشش نہیں کی سشان سنگھ راجبوت سے ملنے کے لیے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت انہوں نے کوشش کی تھی لیکن انہیں کوئی جڑیا نہیں مل پا رہا تھا انہیں کوئی کانٹٹ کرنے کا کوئی راستہ نہیں مل پا رہا تھا اور اسی لیے انہیں بہت فرسٹریشن ہے دوستوں ان کا کہنا ہے کہ اب اگر کوئی دوست بہت دنوں سے انہیں کانٹٹ نہیں کرتا ہے تو وہ ڈیریکٹلی گھر میں جا کر انہیں مل لیتے ہیں دوستوں وہ کہتے ہیں کہ انہیں ریلائشن ہوا ہے کہ اب انہیں زیادہ ایلٹ رہنا ہے اور کوئی بھی دوست اگر زیادہ دیر تک یا بہت لانگ پیٹ تک انہیں کانٹٹ نہیں کرتا ہے تو وہ فون کے لیے ویٹ نہیں کرتے ہیں وہ ڈیریکٹلی گھر میں جا کر انہیں مل لیتے ہیں تو ان کو کہیں نہ کہیں دوستوں ان کا کہنا ہے کہ انہیں ایک فرسٹریشن ہے کہ وہ سشان سنگھ راجبوت سے اگر مل پاتے تو سکتا ہے یہ انفورشنیٹ ان سے نہ ہوتا ایسا انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا ہے دوستوں ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ سشان سنگھ راجبوت کیس میں کوئی جلد نتیجہ آئے سی بی آئی کا جو انویسٹیشن ہو جلد پورا ہو اور ہمیں پتا چلے کہ سشان سنگھ راجبوت کے ساتھ کیا ہوا تھا دوستوں لاشت تین سال تک میں آپ کو سشان سنگھ راجبوت کیس کے بارے میں بتاتے آ رہا ہوں اور میں بتاتا رہوں گا کوئی بھی انفورمیشن لیکن صحیح انفورمیشن دوستوں میں اس چینل پہ آپ کو کوئی بھی فیک نیوز نہیں بتاتا جو آثنٹک نیوز ہے وہی بتاتا ہوں اور آگے بھی بتاتا رہوں گا ملتا ہوں دوستوں اگلے ویڈیو میں بابائی